دارہیں لگا تو کسی کے پر کوئی بھی دو ایسی کوئی ہینیس کرائم کی دارہ اس کے اوپر نہیں لگی کہ جس کے اندر جو ترکہ ڈوپٹ کیا گیا اس کو گرفتار کر کے لے جانے کا یا اس کو کیڈنیپ کرنے کا میں تو کہوں گا وہ کیڈنیپ پیکنگ کی پریواشہ میں آتا ہے کیوں کہ ہر پڑوسیوں کو ساتھ لیتے اور ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ جو ہے جرم کیا ہے اس نے اور ہم اس کو گرفتار کرنے آئے ہیں وہ ان کے ورود ان کے برشتہ چار کو لے کے اجاگر کرتا تھا وہ اس کو پریشان کرتے تھے اس محصے لے کے آلریڈی اومنیسٹر کے مورچہ کا ایک کنسپٹ ہے کہ جنتہ ہی سرکار ہے جنتہ ہی سرکار ہے کمہ دن جو اوپر افسر بیٹھتا ہے وہ نیچے والے کی مروڑی لگاتا ہے اور اوپر سے ایک سسٹم چلتا ہے ایسا ہے کہ آشیس بھائی جو ہیں پانیپت گاؤں بانڈی سے جو ہیں یہ جنتہ کے آواز اٹھا رہے تھے جنتہ جو برشتہ چار سے ترست ہے بہت بری طرح سے سبھی جنتہ چاہتی ہے جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ برشتہ چار فیلا ہوا ہے اس بھائی کو جب بھی پتہ لگتا تھا کہ کسی بھی گریب کے ساتھ کسی بھی کے ساتھ کوئی انعائے ہو رہا ہے یا کہاں برشتہ چار ہو رہا تھا اس کی ویڈیو بھی بنا لیتا تھا وہ اور کوئی ثبوت آ جاتے تھے تو وہ دوسری جگہ بھی جا کے آواز اٹھا دیتا تھا اور اس کا کوئی مسئلہ تھا آپ پس کا جو کہ ابھی جیسے آئی جی صاحب نے بتایا آپ کو کہ وہ دپارٹمنٹل انکواری کا مسئلہ تھا اور اس کے اندر وہ ملا بھی تھا ہوم منشٹر نے کہا میں ایسائی ٹی گھٹھت کر رہا ہوں اور جس کے اندر پانی پت سے باہر کے جو پولیس کے ادھکاری گرن ہوں گے وہ جہاں ج کریں گے اس ایسائی ٹی کے اندر اور وہ ایک طریقہ بھی تھا وہ ایک دپارٹمنٹل انکواری کی طرف بڑھ سکتا تھا وہ ایسائی ٹی کر کے کرتے ویسے دپارٹمنٹل انکواری کرتے جیسا بتایا تو اس کے علاوہ یہ معاملہ نہیں بنتا اس کے اوپر اس طریقے سے جو پرچہ دفع کیا گیا آج کا جمانہ جو ہے یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ بھی الیکٹرونک جمانہ آج پہ ہے آن لائن کا جمانہ ہے سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز بھی ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے آن لائن چلے تو ابھی آن لائن کے اندر ایف آئی آر بھی آج کل آن لائن ہوتی ہے تو اس کے بارے میں مجھے جو پتہ لگا کہ اس کے خلاف جو ایف آئی آر لکھی گئی وہ بھی پرائیویٹلی چھپا کر کے جیسے اندرے میں وہ بنائی گئی اور وہ سب کی نظر سے چھپا کر کے علاقہ مجلسٹیٹ کے پاس رکھی گئی کہ بھی ہم اس پہ کاروائی کر لیں گے آشیز بھائی کو کہیں سے پتہ لگا کہ تیرے کو جانے کی قاسوس ہو رہی ہے جو تُو نے شکایت دی ہے اس پہ سائی ٹی آج تک بٹھائی نہیں نہ اس پہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے اور کیونکہ یہ برشتہ چار اجاگر کرتا رہتا تھا سب کی آنکھوں کی کرکری تھا بڑے بڑے جو برشتہ چار میں لیپت ادھکاری ہیں کیون میرا ان سے مطلب ہے سارے ادھکاری برشتہ چار میں لیپت نہیں ہیں آپ اس کا مطلب مت لینا کیونکہ میں بھی سرکاری ادھکاری رہا ہوں اور وہیں سے میں آیا ہوں تو سب یہ ایک سے نہیں ہوتے بہت لوگ امانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو سسٹم ہے انگریجوں کا یہ اس طرح کا بنا ہوا ہے جس طرح سے ابھی آئی جی صاحب نے بتایا تھا پرانے قانون نے اور اس میں اتنی کھامی ہے کہ وہ سارا سسٹم سارا پیسہ کیول سرکار کے جو چند چونتے ایم ایل ایم پی جن کے پاس یا تنتر کے اندر جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں سراری حفسر بن کے ان کے پاس محدود ہو جاتا جنتہ کھڑی رہ جاتے دیکھتی رہ جاتے وہی چیز ہے تو وہ جو تھا اس کو پتا لگا جبکہ بھی یہ چیز اس طرح سے گلت ایف آئی آر ہو رہی ہے تو اس نے خود ہی ایک بیان جاری کر دیا تھا کہ میں ایس پی صاحب کے پاس بارہ وزہ پیش ہو جاؤں گا تاکہ وہ اپنے پکس بتاتا کہ ہالڈی ایس آئی ٹی ہونی ہے اور جو مسئلہ یہ مسئلہ ہے آپ کاروائی کریں تو اس پہ کاروائی نہ کر کے اور کچھ نچے کے کرمچاری ادھکاری جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہائر اوفیسر کو کیونکہ آپ سمجھئے کہ جتنے ای ایس آفیسر ہوتے ہیں ائی پی ایس ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کے بیچ میں رہوں کم سے ہمیں اٹھارہ بیس سال کا میرا تجربہ رہا ہے جتنے بھی ائی ایس آتے تھے کئی دفعہ ہمارے پاس بھی ٹریننگ لینے آتے تھے کہ گویل صاحب ہمیں بتا دیجئے کہ کیا قانون آپ کے جس کی ماسٹری ہے کیونکہ وہ پڑ کر کے آئی ایس آئی پی ایس بنتے ہیں وہ اپنے جس فیلڈ کے ماسٹر ہوتے ہیں نا ان سے بھی نہیں نہیں کوئی بات سیکھتے ہیں ہر ایک بات کو بارکی سے لکھتے ہیں وہ سمجھ دار ہوتے ہیں جلدی سے گلتی نہیں کرتے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ایس پی صاحب کو گلت فیڈنگ نیچے سے دیکھے اور یہ نیچے ایس پی صاحب کا تو معاملہ ہی نہیں ہے ایس پی صاحب اس کے دسکت نہیں ہوتا ہے فائر درج کرنے کے لئے نیچے کے لوگوں نے ہی گلت دنگ سے وائفہ چھپا کے بنائی پیش کری اور اسی میں بغیر ان کے سنگیان میں لائے شاید اس کو گرفتار بھی کیا لیکن جو طریقہ ڈوپٹ کیا گیا اگر قانون کا پورا گیان جیسا کہ ایس پی صاحب پڑھ لیتے قانون کو تو ایسی گلتی نہ کرنے لیتے اور ایس پی صاحب ترنت آج کے دن ان کو چاہیے کہ جن کرمچاریوں نے قانون کی سنگدان کی ارمانیہ ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کی اُلنگنا کی ہے ترنت ان پہ ایکشن لینا چاہیے یہ ایک ایس پی صاحب کا بھی دائیت تو بنتا ہے ترنت لیں اور ان کو لائن آجر کرا جائے جن لوگوں نے ان کو اس طریقے سے اٹھایا ہے گیار قانونی طریقے سے جو آشیس کو اٹھایا گیا گیار قانونی طریقے سے اس کو لائن آجر کرے اور اس معاملے میں ان کو ترنت اس کو بیل کروائی جائے اور یہ معاملہ دپارٹمنٹل انکواری کی جائے اور جو بھائی پترکار اور جو سماج سے بھی لوگ اس کی آواز کو اٹھا رہے تھے اور دکھا رہے تھے ان کو جو موقع پر نہیں بھی تھے اس کے باوجود ان پہ جام لگانا کے ہائی وے جام ہوا جبکہ ایسا ہائی وے جام نہیں ہوا میری بھی جانکاری ہے مجھے بھی پتہ لگا یہ جو ہے جیسے اس کو لے کے گئے وہ وائرل ہوتا ہی میں نے امیجیٹلی اسی ٹیم دکھی رویندر کی سٹیٹمنٹ کے بھی اس طرح سے بغیر کپڑے آدھے پہنے ہوئے تھے اچانک سے اٹھا لے گئے یہ تو کسی بھی قانون میں نہیں ہے کہ بھی اس طرح سے کسی کو گھر سے اٹھا لیا جائے تو یہ تو سراسر انہوں نے قانون کی دجیاں اڑائی ہیں جو کرمچاری آئے تھے ان کے اوپر ترنت ایکشن لے کے لائن آجر کرے ان کو سبق سکھایا جائے قانون کی شکشہ دی جائے کیونکہ جو پولیس میں آتے ہیں کرمچاری آدھگاری ان کو قانون کی شکشہ نہیں ہوتی نیچے وڑوں کو آئی ایس آئی پی ایس جو بڑے لیول کے ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے جیسا آئی جی صاحب نے بتایا ان کو ہوتی ہے لیکن ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے ان کو صحیح اتھارت جو باتیں ہوتی ناصلی وہ چھپا لی جاتی ہیں سر آسیس کے اوپر جو دھارائیں لگائے گئی ہیں قریب آدھا درسل سے زیادہ دھارائیں ایسا یہ سارے تکھے جو ہے نیس کرائیم کی دھارہ اس کے اوپر نہیں لگی کہ جس کے اندر جو طریقہ اڈوپٹ کیا گیا اس کو گرفتار کر کے لے جانے کا یا اس کو کڈنیپ کرنے کا میں تو کہوں گا وہ کڈنیپ پکنگ کی پریواشہ میں آتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا پلس کے پاس اگر وہ کورٹ سے ہونریبل کورٹ جو ہماری علاقہ مجیسٹیٹ ہے ان سے کوئی وارنٹ لے کے آتے اور اس کے گھر کو دکھاتے چار پروشیوں کو ساتھ لیتے اور ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ جو ہے جرم کیا ہے اس نے اور ہم اس کو گرفتار کرنے آئے ہیں اور ہم اس کو گرفتار کریں گے جیسے سرپنچ ہے پنچائت کے اندر مالک ہوتا گاؤں کا اور سرپنچ کو لیتے نمبردار کو بلاتے کسی اور کو لیتے پھر جا کے کرتے وہ کوئی مجرم نہیں تھا کوئی مرڈر کر کے نہیں آیا تھا کوئی ریپیش نہیں تھا کوئی کام نہیں کیا تھا دو ملاجموں کا اپس کا معاملہ تھا جس بھی مسئلے کو لے کے تھا وہ مسئلہ بھی یہی تھا کہ وہ ان کے ورود ان کے برشتہ چار لے کے اجاگر کرتا تھا وہ اس کو پریشان کرتے تھے اس مسئلے کے آلریڈی اومنیسٹر کے پاس سنگیان تھا آپ بتائیے کوئی بات ہو سنگم سر ویڈیو بڑھا رہے لیے جب کو اڈیسٹ کرنے آئے تھے وہاں پر میرے کو اس چیز کا نہیں معلوم میرے کو اس کا نہیں معلوم اس میں جنتہ سرکار مورچہ کہ جنتہ سرکار مورچہ آج کے دن پورے ہریانہ میں وہ ان کا ساتھ دے رہے اور جنتہ سرکار مورچہ کا ایک کنسپٹ ہے کہ جنتہ ہی سرکار ہے جنتہ ہی سرکار ہے کا مطلب یہ کہ آپ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں یہاں پر گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی چھوٹے سے لے کے بڑے تک سرکار وہ ہے ہم سب لوگ ملاجم ہیں میں بھی رہا تو سرکار کا ملاجم تھا جنتہ کا ملاجم تھا نہ کی سرکار کا چلتا کہا کہ آج کے دن جو اوپر افسر بیٹھتا ہے وہ نیچے والے کی مروڑی لگاتا ہے اور اوپر سے ایک سسٹم چلتا ہے کہ تم نیچے سے کٹھا کٹھا کرو کچھ کچھ لوگ برشتہ چار میں لپت ہو جاتے ہیں در کے کہ ہماری ایسی آر خراب ہو جائے گی اور ہو جائے گی لیکن سنگم میں مو سے نکل گیا سوری سنگم نہیں کہنا چاہوں گا میں آشیس ہی ہے چھوٹا بھائی ہے تو آشیس ہی کہنا چاہیے ہمیں سنگم نام کو تھوڑا سا آوائیڈ کریں کئی لوگ یہ سوچیں پتہ نہیں ہے اپنا آپ کو دکھانا چاہتا ہے کچھ ایسی بھاونہ نہیں ہے اس کی یہ تو لوگوں نے نام دے دیا سنگم فلم کو دیکھ کر کے ادھر وائز وہ انیائے کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے دیکھو گیر کانون نہیں ہے وہ ایک ریکارڈ کی ساری چیجیں ہیں اور جنہوں نے لگائی ہے ان کو یہ کوٹ میں ثابت کرنا پڑے گا کہ بھی ایسی سے یہ چیجیں ہوئی مجھے جو پتہ لگا ہے کچھ میرے پترکار بھائیوں کہ وہ وہاں پہ تھے ہی نہیں موقع پہ گھر پہ تھے کوئی کہیں پہ تھا ابھی آجی صاحب بتا رہے ہیں وہ پولیس کا ایک ایک آدھکار ہے اگ بھی وہ جیسا بھی چاہیں اپنی کمپلینٹ لے کر کے اپنی دھارائی ایڈ کر دیتی ہیں ان دھاراؤں سے کوئی دھاراؤں کو اس ٹھیک کہیں گوہل صاحب کہ اسے کوٹ میں ثبوت دینا ہوتا ہے اب وہ جو تبتیس کریں گے اس تبتیس میں کیا ثبوت دیں گے آپ ڈکیتی کی دھارہ لگاؤ گے آپ چوری کی دھارہ لگاؤ گے آپ سرکاری کام میں رکاوٹ کی دھارہ لگاؤ گے یہی دھارہ لگا سکتے ہو نا ان کو پروو تو کریے اس نے کیا ڈکیتی کی کیا چوری کی رک کیا برشتہ چار کیا اور کیا سرکاری کام میں باندھا ڈالی جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تو آؤں گا اب ایک بار کسان یونین کے جو بھائی ہیں سر ایک بہنے چھوٹی سی بات ہے جب وہ ویڈیو بنا رہے تھے آسیس جی کہ میرے پر نوٹس دکھاؤ آپ نوٹس گرفتار کرنے کا تو وہاں سے ایک آواز آتی ہے کہ بناو رہے نوٹس تو کیا وہاں پر نوٹس بنا رہا سکتا گرفتاری نام سنو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے اس میں ہمارا ہر ایک پولیس تھانے کے سامنے وہ دس جو ہماری سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن وہ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ جب کسی کو گرفتار کرے ہوگے سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو بلا ہوگی گھر والوں کو بلا کے آپ اس کے خلاف جو ایف آئی آر لکھی ہے اس کو دکھاؤ گے اس کے بعد آپ وہاں کے دو منیمم موزز آدمی جہاں گرفتار ہو رہی ہیں ان کو بلا ہوگی تو وہ سارا کچھ انہوں نے آوائیڈ کیا جب ان کے خلاف کارباہ ہوگی ملاجموں کی تو وہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن سامنے آئے گی کہ آپ نے کن کن داروں کا علنگن کیا تو ہم ایک بات